ریلوے سٹیشن اور ٹرین کی بوگی پر ٹنگے چارٹ کو دیکھنے کے لیے لمبی قطار میں کھڑا ہونا پڑتا تھا اس سے یاتریوں کو تو پریشانی ہوتی ہی تھی ساتھ ہی پرتیورش لاکھوں ٹن کاغس کا بھی استعمال ہوتا تھا مگر اب یہ بیٹے دن کی بات ہوتی جا رہی ہے پریعورن سنگرکشن اور یاتریوں کو آرام پہنچانے کے لیے کئی طرح کی سویدھائیں بحال کی گئی ہیں پریعورن سنگرکشن اور یاتریوں کی سویدھا کے مدنظر سال 2016 میں ساؤتھ ویسٹن ریلوے کے بینگلورو ڈیویزن نے اس کی شروعات کی ہریت تہل کے تہت بینگلورو سٹی اور یشونت پور ریلوے سٹیشن کو آرکشن چارٹ سے مکت کیا گیا ہے نئی دلی، حضرت نظام الدین، مومبائی سنٹرل، چننائی سنٹرل اور ہاولا سہت سیالدھا ریلوے سٹیشن پر بھی ہو رہا ہے اس پر عمل ڈیجیٹل آرکشن چارٹ کی ذریعے یاتریوں کو پہنچائی جا رہی ہے جانکاری پہلے کیا ہوتا تھا کہ قادر کا چارٹ لگتا تھا تو لوگ ایک دوسرے کو بچھڑ کے بھیک سے دیکھنے ہی باتے تھے تب تک گاڑی چلنے کا ٹائم ہو جاتا تھا لیکن ابھی آرام سے لوگ دور سے ڈیسٹن سے کھڑے ہو کے یہ دیکھ سکتے ہیں رات کے ٹائم بھی، دن کے ٹائم بھی، دبائر کے ٹائم بھی اور لیٹ جکتی ہے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے دیجٹل چارٹ کو موبائل پر بھی دیکھ سکتے ہیں آئی آر سی ٹی سی کی ویب سائٹ پر ای زوبیتھا اپلپد ہے یہاں پر آپ آن بورڈ ٹکٹ بکنگ، ٹرین میں کوچ اور شرینی کی خالی سیٹوں کی آسانی سے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اس سے پاردرشتہ بڑھانے میں بھی مدد مل رہی ہے اس کے علاوہ ایس ایم ایس اور ایک تین نو پر پی اینار نمبر بھیج کر ہو سکتے ہیں کنفرم آرکشن چارٹ کو ہٹا کر بھارتی ریل پرتیورش کرون روپے کی بچت کر رہی ہے یہ ایک پیپرلیس ورکنگ کی دشاہ میں ایک بہت بڑا قدم ہے اور ریلوے میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ویلیوم کیا رہتا ہے ٹرافک کا اس کے حساب سے دیکھیں تو بہت زیادہ پیپر کی بچت ہے اور یہ پیپر کی وچت ورکنگ کو اسمود کرنے کے بجائے اس کا انوارمنٹل جو اس کا کونوٹیشن ہے وہ بہت ہے چونکہ اتنے پیپر کے کنزمشن کام ہونے سے ہمارے ڈائریکٹ فوریس پریزرویشن پر فرق پڑتا ہے بھارتی ریل کی یہ کوشش نہ صرف یادتریوں کو ریلوے سٹیشن پر اس کے لیے آپ ادھاپی سے بچانے میں مددگار ہے بلکہ یہ سیدھے طور پر پریابرن سنگرکشن میں بھی اہم بھومی کا نفانے والا ثابت ہو رہا ہے اس کی سفلتہ کو دیکھتے ہوئے بھارتی ریل دیش بھر میں اس پر عمل کرنے پر وچار کر رہی ہے موسیقی